السلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے آپ سبھی لوگ آئے ہوپ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا جہاں سے ولوگ ختم کیا تھا وہیں سے کانٹینیو کر رہی ہوں آج جو ہے نا لاسٹ ہے میرا پاکستان میں اور یہاں پہ پیپسی شپسی پی رہے ہیں پی سی آج جو ٹیسٹ ہے وہ کروانے کے لیے جا رہی ہوں تو بس جی گل امید کو اگر میں یہاں چھوڑ بھی دوں نا تو یقین میں اس کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے اور بس ابھی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں ساتھ میں میں آپ کو تھوڑا سا بائیک کا شور سناتی کیونکہ میں بڑے عرصے بعد بائیک پہ بیٹھ ہی تھے اور مجھے بیٹھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی فیلٹر ہے نا یہ ہے والا یہاں سے ابھی ہم نے ان لوگ ماسک لی ہیں چلو جی نکلو 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 یہ بک رہا ہے کوئی جگہ ہے پاکٹ شوکٹ کوئی بائیک کو بل شاپر ہی دے دیتا لے لے کوئی شاپر میں ڈال کے جاتے ہیں اور جی کن میں اتنی خوشی ہو رہی تھی نا ہیوی بائیک پہ بیٹھ کے آفٹر وری لانگ ٹائم مطلب بھائی نے ایک تو چلائی بھی بڑے احتیاط سے آرام سے تھی لیکن بائیک پہ بیٹھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اچھا اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے پی سی آر ٹیسٹ کرنے جب میں آ رہی تھی نا تب پی سی آر ٹیسٹ ضروری تھا اب تو پی سی آر ٹیسٹ ختم ہو گیا تب تو پی سی آر ٹیسٹ کے بغیر جانے ہی نہیں دیتے تھے مجھے یاد ہے جب میں پاکستان جا رہی تھی تو ایک لڑکا تھا جو پی سی آر ٹیسٹ اس نے کروا لیا تھا لیکن اس کے پاس صرف فارم نہیں تھا مطلب وہ ایک جو ہوتے نا پرنٹ نکل واقع لانا وہ نہیں تھا اور وہ بیچارے کو جانے ہی نہیں دی رہے تھے فلائٹ میں کیونکہ اس کے پاس صرف وہ پیج نہیں تھا اور اس کے لیے اتنی پراؤلم کریئٹ ہو گئے وہ کال کر کر کے بول رہا تھا لیکن اب تو خیر کوئی بات نہیں اب تو جو ہے نا ریکوائرڈ ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو تو بہت یہاں پہ ہم نے پی سی آر ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا اور جو فلائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں سے کروانا ہے تو ہم لوگوں نے وہیں سے کروا لیا تھا اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے سپیشل ایک شاپ پہ یہاں سے ہمیشہ سے مجھے والٹ بہت زیادہ پسند آتے ہیں ہزبنٹ کے لیے بھی میں اکثر یہیں سے لیتی ہوں اور اس طرح کی جو والٹ ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے پرسنل پسند تھے میں یہاں پہ اس لیے آئی تھی بابا کے لیے والٹ لینے میں نے ہزبنٹ کے لیے نہیں لی رہی بابا کے لیے رہی ہزبنٹ کو تو میں نے آل ریڈی دیا ہوا تھا کیونکہ اگر کچھ لوگوں نے میرا کلپ دیکھا تھا جب میں نے سرپرائز دیا تھا پاکستان سے سعودی ارابیہ سے آ کے تو میں نے یہاں پہ اپنے بابا کا والٹ دیکھا نا جب ویڈیو میں تو مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے ان کو ایک والٹ بھی گفٹ کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے بہت سوچتے ہیں لیکن یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو مطلب دوارہ سے اپنے پیرنٹس کے لیے سوچتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹے بھی کرتے ہیں لیکن بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے فادر کے لیے زیادہ ہوتی ہیں ان کو ہم ہر چیز لے کے دیں تو یہاں پہ بابا کے لیے ایک والٹ پسند کر رہی تھی اور پھر گھر جا کے ان کو دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کا پلان تھا کہ ہم لوگ کچھ یہاں کا کھائیں کیونکہ ہم لوگ جوڑے پل پر آئے ہوئے تھے بڑکے کے حالات ہیں کہ یہ فائل بھول کیا رہا ہے اور میرے خیال میں ہم لوگ جوڑے پل پر جائیں جو لوگ جوڑے پل پر رہتے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں پتہ نہیں ان کو بہت سارے لوگوں کو سٹریٹ فوڈ بہت زیادہ پسلتا ہے مجھے خود اس طرح کا فوڈ بہت اچھا لگتا ہے یہاں سے ہم لوگ کا دل تھا کہ بریانی کھاتے ہیں شامی برگر کھاتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے شامی برگر بھی نہیں کھایا تھا بریانی بھی نہیں کھائی تھی تو بس جی اور سپیشل ہم لوگ خان برگر پر آئے تھے کیونکہ ہمیں خان برگر جو بہت اچھا لگتا ہے میرے خیال میں جب سے ہم لوگ لاہور میں آئے ہیں گیارہ سال سے میں لاہور میں رہتی ہوں اس سے پہلے ہم لوگ کراچی میں تھے تو جب ہم لوگ لاہور میں آئے ہیں تو خان برگر تب سے ہے تب سے خان برگر کو دیکھ رہے ہیں اس کا شامی برگر ہمیں بلکل مطلب نہیں بولتا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو بس جی ابھی بھی میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو میرے موں میں پانی آگیا ہے کہ یار شامی برگر ہم لوگوں نے کھایا تھا یہاں سے اور اس کے بعد جو ہے نا میں جلگی تھی گورمے پہ وہاں سے میں نے لینا تھا سوہن ہلوہ کیونکہ ہزبنڈ کو سوہن ہلوہ بہت زیادہ پسند ہے تو انہوں نے سپیشل مجھے بولا تھا کہ جب واپس آنا تو ملتانی سوہن ہلوہ لے کر آنا اور پھر جو ہے سوہن ہلوہ میں ہزبنڈ کے لے کر آئی تھی اس کے بعد کچھ ڈریسز وہ دکھاؤں گے آپ لوگ کو اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ امی جو ہے نا سپیشل ان کے لیے مکھنڈی ہلوہ تیار کریں کیونکہ ہزبنڈ کو میری امی کے ہاتھ کا مکھنڈی ہلوہ بہت زیادہ پسند ہے تو بس جی یہاں پہ مکھنڈی ہلوہ بھی ریڈی ہو گئے اور یہ ہم لوگ کے جو میاں والی میں رہنے والے ہیں ان کا سپیشل ایسے کلے ایک فوڈ ہے ایک سپیشل ہلوہ ہے جو ہم لوگ ہر عید پہ بناتے ہیں یا ہر شادی پہ لازمی ہوتا ہے میرے حساب سے اور اسی وجہ سے ہزبنڈ کو بھی تھا کہ میرے لیے یہ لازمی لے کر آنا اور بس امی جو ہے نا اس کو بنا رہی تکریبا اس کو بننے میں بھی تین چار گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ یہ جب سوجی کٹی ہوتی ہے پھر اس کو ہلکہ ہلکہ الگ کرتے 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 یہ بلکل زیرہ زیرہ ریزہ ریزہ زیرہ زیرہ کرنی ہوں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو بس اس کی فائنل لوگ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو سعودیہ میں ہی جا کے ہی رکھاؤں گی کیونکہ ابھی میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا کہ میں کچھ ریکارڈ کروں امی نے ایک دن یعنی کہ رات کو ہی بنا لیا تھا کہ اگلے دن جو ہے نا محنت نہ زیادہ کرنی پڑے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جو ابو کے لیے والیٹ لے کر رہے تھے بابا تو بڑے خوش ہو گئے تھا چاہ میں یہاں پہ وائس آور نہیں کرنا چاریج میں سوچتی بابا کو سرپرائز دوں گی تو بابا کو دوں گی تو مطلب ایک ویڈیو اچھی سی ریکارڈ ہو جائے گی لیکن میرے جو پیچھے گھر والے ہوتے ہیں اللہ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ ان کو کہہ جاتا ہے گھر پلیز چھپ کر جاؤ خدا کے لیے چھپ کر جاؤ لیکن آنایا یہ وہ بہن بھائی سب جو ہیں جب اکٹے ہو جائے نا پیچھے زمی بھی ہوتی ہیں کہ امی بھی بول رہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر لو خاموش کر جاؤ تو پھر جو ہے نا وائس آور مجھے کرنی پڑ گئی کیونکہ پیچھے بہت زیادہ شور تھا تو باز یہاں پہ بابا کو میں کہتی ہے یہاں پہ یہ ڈال اور بابا بڑے خوش ہو رہے تھے مطلب نیو والیٹ دیکھے اور ممہ جو ہے نا میری ذرے جیلس ہوتی ہے کہ تم سب کچھ جو ہے نا تمہارا سارا پیار ہے اپنے بابا کے لئے میرے لئے کچھ نہیں ہے میں ہمیں پاگل ہوں مکھنڈی حلوہ بنا رہی ہوں یہ وہ اور یہاں پہ بڑی سسٹر بڑی سسٹر کی چھوٹی سسٹر کی تو شادی نہیں بڑی سسٹر کی بیٹی کو جو ہے نا لے کر بیٹھ گئی اور ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں تو ابھی بزار سے آئی تھی پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اور ابھی پھر ہم لوگ نکلنے لگے ہیں فورٹرس ٹیڈیم کی طرف کیونکہ فورٹرس بھی لازمی جانا تھا مزہ تو بہت آ رہے ہم لوگوں کو لیکن سارے دن جانے میرے بھاگ بھاگے گزار رہے ہیں مطلب میں نے اگر دس دن کی چھوٹی لی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے بہت کم ڈیس کے لئے آئی تھی مجھے لگ رہا تھا مجھے فیفٹین ڈیس کے لئے آنا چاہیے تھا اور خیر کوئی بات نہیں یہ بھی کافی تھا جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ سعودیہ سے آتے ہیں تو یہاں پہ سب ہمارے بیک کو دیکھتے ہیں کیا لے کر آئے ہیں تو اس لئے میرے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ جب میں اپنا بیک لے کر جاؤں گا تو ہزبن بھی سوچ رہے ہیں میرے لیے کیا لے کر آئی ہے تو اس وجہ سے ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے تو بس ابھی جاتی ہیں اور دیکھتے ہیں مجھے کیا کیا بسند آتا ہے اور that's it چلتے ہیں جی بس جی دوبارہ سے نکل پڑے تھے میرا فل ڈے بھاگم دوڑ میں گزرا مطلب لازٹ ڈو ڈیز تو میں نے فل بھاگ کے گزارے مطلب مجھے ایسے نہیں تھا کہ میں گھر میں بیٹھی ہوں زیادہ اور پہلے تین دن تو میں نے صرف سوک ہی گزارے تھے تو اس طرح سے میری چھوٹیاں گزنے لیکن بہت مزایا کیونکہ سب گھر والوں کے ساتھ ملک بیٹھ کے گپ شپ لگانا یہی کافی تھا اچھا جی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیا کریں کبھی کبھی میں ریپلائی کر بھی دیتی ہوں اور بیزی ہونے کی وجہ سے بس ریپلائی نہیں کر رہی تھی اور ابھی بس یہاں پہ ہم لوگ فورٹرس ٹیڈیم میں آیا ہیں کیونکہ ہزبنٹ کی عید کا ڈریس لینا ہے گل حمید کا ڈریس لینا ہے کیونکہ ابھی میرے جاتے ہی رمضان آ جائے گا رمضان کے بعد فورٹرن ہم لوگوں نے پھر عید ہے تو عید کے لیے میں سوچتی تھی ابھی سے ہی ہزبنٹ کی شاپنگ کر کے لے کی جاؤں گل حمید کی شاپنگ کر کے لے کی جاؤں اور اس بار میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہزبنٹ کو ٹرائے کروانے والی تھی ہمیشہ سے وہ کلر فول کپڑے نہیں پہنتے تو میں نے سوچا تھا کلر فول کپڑے لوں گے لیکن پھر میرا پلان چینج ہو گیا کہ یار نہیں ان کو شاید نہ اچھا لگے تو پھر یہ والا پلان بھی میں نے چینج کر دیا اچھا اس کے بعد جو ہے نا گھر جاؤں گی پھر جا کے پیکنگ بھی کرنی ہے اور مطلب فل بھاگم دور والا ولوگ ہوگا یہ والا اور ساتھ میں میں نے جو ویس کوٹ ہوتا ہے وہ بھی لینا تھا کیونکہ ہزبر نے کبھی بھی نہیں پینا میں بس ان کو تھوڑا سا یونیک چیز ٹرائے کروانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اب ہم یہاں پہ آئسکرین کھاتے ہیں یہ کھالو تو میں نہیں کھا رہی انا اپنے آئسکرین لی تو کھاتی تو سیئے اس کو آج ہو چلو 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 لوگ آگے ہیں فوٹرس ہم نے کچھ چیزیں بائی کرنی ہے فرائز لیتے ہیں گل کی بناتی ہوں گل کی بناتی ہوں موہ میں آرہا گل یہاں پہ میں انایا کو بار بار بول رہی تھی بیٹا پیچھے کھڑے ہو جاؤ لیکن اس کو تھا کہ اس کو فرائز کھانے ہے پہل اس کو ایک دفعہ فرائز لے کے دیئے نہیں جی مسالہ لگا دیا اس نے پھر دوسری دفعہ فرائز لے کے دیئے اس نے کیچپ لگا دیا بچے جو انا ماشالا سے بہت تنگ کرتے لیکن ہم لوگ نے میں اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہوں بھی جاتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا بیچے اترو اس میں کرنٹ ہوگا بس جہاں پہ ہم 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 دوبارہ سے میں اور میری سسٹر آئے تھے اور ساتھ میں منائیہ کو لے کر آئے تھے کہ وہ بھی انجوائے کر لے گی یہ کہہ رہی ہے بتاؤ یہ شاپر کے میرے بابا کی شاپر پہ چلا ہے میرے بابا کی شاپر پہ چلا ہے بھائی فران یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر شاپر کیوں چڑھائے ہیں کیوں چڑھائے ہیں نایا یار اس لڑکی نے کوششن کر کے پاگل کے شاپر کیوں چڑھائے ہیں ہمارے بابا کی گاڑی میں نہیں تھے اور بس یہاں پہ میری پیکنگ سٹارٹ ہو گیا جو بھی شاپنگ کر کے لائی تھی یہاں سے میں اب مجھے برینڈ کا نام پوپ برینڈ تھا یہاں سے جو ہے نا میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے یہاں سے شاپنگ کی تھی تاکہ جب میں جاؤں ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے لئے بھی کچھ آیا ہے تو بس میں اور میری سسٹر بھاگ بھاگ کی گئے اور بھاگ بھاگ پہ ہم لوگ واپس آ گئے اور یہاں پہ میری سسٹر میری بہت ہیلپ کروا رہی ہے گولمید کے سارے کپڑے جو ہے نا وہ تیہ لگا لگا کے رکھ رہی تھی میرا بیٹ جو ہے نا میرے اتنی زیادہ کپڑے تھے نہیں تو ساتھ والا جو ہے نا میں اپنا رکھ لوں گی اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں کلر کون سا لے کر رہا ہوں میں پھر سے وہی بلیک کلر لے کر آیا کیونکہ ہزپنڈ کو بلیک کلر بہت دا پسند ہے اوپر سے ویس کوٹ لے کر آئی تھی اور اسی کے ساتھ کی جہنا اب اپنا عید کا ڈریس بھی میں نے سلیکٹ کرنا ہے تو دیکھو میں کون سا سلیکٹ کرتی ہوں فیلال یہی تو میرا آج کا ولوگ چھوٹا سا آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ اور اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت انشاءاللہ پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ